السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو فر مہر سے متعلق ہے جو کہ سمندر ساحل پر موجود ہوتے ہیں یہ فر مہریں ایسی مخلوق ہیں جن کی نہ صرف ایک مضحقہ خیز ظاہری شکل ہوتی ہے بلگہ ایک حیرت انگیز کردار بھی ہے یہ انسانوں کے لئے بلکل بے ذرہ جاندر ہیں انہوں نے تربیت کا اچھا جواب دیا اور شو کے مختلف پروگراموں میں حصہ لیا ان حیرت انگیز مخلوق کو دیکھنا خوشی کی بات ہے اور یہ نہ صرف شو پر لاغو ہوتا ہے جاندروں کی رہیش گہوں کے لئے خصوصی سیاحت کا اتمام کیا جاتا ہے اس سفر کے دوران ایک شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ سمندر کی مخلوق کی اس طرح دوب میں بے سار کرتی ہے ایک دوسر سے باتشید کرتی ہے یا مضحقہ خیز انداز میں ساحل پر آتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فر مہروں کے بارے میں دلچسپ حقائق سامنے رائیں گے ہمارے سیارے پر مہریں کئی صدیوں سے مقیم ہیں پہلی بار کارل اٹھارویں صدی کے وسط میں بیرنگ جزیرے پر جاندروں سے ملا ایک ہی وقت میں جدید بلیوں کی طرح مخلوقات کو قدیمیت میں بیان کیا گیا تھا ان کی تصاویر غار کی پینڈنگز میں مل سکتی ہیں آج تک فر مہروں کی متعدد اقسام ہیں تاہم بیسویں صدی تک ان میں سے ایک تعداد مادومیت کے راستے پر تھی لوگوں نے گرم گرم کھال کی وجہ سے کھال کے مہروں کا فعال طور پر شکار کیا پچھلی صدی کے آغاز میں جاندروں کی تباہی پر پابندی آئیت کی گئی تھی لیکن اب بھی بعض اوقات کھالوں کی مہریں ان کی کھالوں کے لیے مار دی جاتی ہیں سچ ہے اتنے پیمانے پر نہیں لہذا عبادی کو خطرہ نہیں ہے مجموعی طور پر اب زمین پر تقریباً بارہ لاکھ افراد رہتے ہیں ان کی تعداد آئیستہ آئیستہ بڑھ رہی ہے ایک علمی نکتہ نظر سے فر مہروں کا تعلق ایک کی خاندان سے ہے جس طرح کان سیل ہوتے ہیں بیر کی باہر میں تقریباً تمام فر مہروں میں سے تقریباً تین دو تین پائے جاتا ہے جنوبی نصف قررہ میں رہنے والی فر مہریں شمالی نصف قررہ کے رہنے والوں سے کہیں زیرہ چھوٹی ہوتی ہیں فر مہروں کی تمام اقسام ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں فر مہروں کی بینائی بہت اچھی ہوتی ہے یہ آپ کو گہرائی میں بھی ممکنہ پیداوار پر غور کرنے کی اجازت دیتا ہے وائیورس اندھیرے میں فر مہروں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے یہ رابطے کا عجو ہے اس کی مدد سے مہروں نے پانے میں ممولی اتار چڑھاؤ بھی پکڑ لیا زمین پر فر مہریں بہت مزوکہ خیص حرکت میں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب مظر آتے ہیں تاہم پانی میں وہ کافی تیزی سے تیراکی کرتے ہیں جانبوں کی رفتار بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے شکار کے لئے وہ دوسر میٹر کی گھرائی میں گھوتا لگا سکتے ہیں فر مہروں کے معلومے دلچسپ حقائق یہ ہے کہ فر مہریں اپنی بالک آواز کو اپنی خصوصیت کی آواز یا خوشبو سے پہچان سکتے ہیں یا تک کہ اگر فر مہروں کو کئی سانوں سے نہیں دیکھا گیا تو وہ پیاروں کی خوشبو کو یاد کرتے ہیں وہ کسی شخص کو بھی پہچان لیتے ہیں ملاوٹ کے موسم میں فر مہر بڑے ریوڑ بناتے ہیں مجموعی طور پر وہ کئی سو ہزار جانداروں کی تعداد کر سکتے ہیں بیرنگ بہر کے جزیروں پر اس طرح کے دو کانداروں کو پائے جا سکتا ہے فر مہروں کے بارے میں دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ مچھلی کی مستقل خوشبو عام طور پر اسی جگہ سے نکلتی ہے جہاں جانور جمع ہوتے ہیں یہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر محصول کیا جا سکتا ہے نتیجے کے طور پر ہر ایک دوگلا بند سے رجوع کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا فر مہروں کے بارے میں دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ فر مہروں کی خواتی لڑکیاں کی پیدائش کے لمحے کو کنٹرول کر سکتی ہیں اولاد پر کرنے کے لئے ناغوار حالات کی صورت میں وہ انڈے کی خات کے لمحے کو کئی ہفتوں یا مہینوں تک مؤخر کر سکتے ہیں فر مہروں کی حمل کی مدد قریباً بارہ ماہ ہے اس کے نتیجے میں زیرہ در معاملات میں ایک لڑکی میں صرف ایک ہی بچہ بدا ہوتا ہے دودھ پلانے کا عمل زندگی پر چلتا ہے کسی کو صرف پہلی اولاد میں پیدا ہونا ہوتا ہے فر مہریں بنادے دور پر مچھلی پر کھاتی ہیں تاہم بعض اوقات پریندے بھی خوراگ میں داخل ہو جاتے ہیں فر مہریں آدھے وقت پانی میں گزارتی ہیں جانوروں کی ایک ہی تعداد زمین پر ہے استثنائے حمل کی مدد ہے مہریں تیس ساتھ لکھ زندہ رہتی ہیں تاہم زیادہ در وہ پندرہ ساتھ لکھ نہیں جیتے مخلوق شارک، قاتل وحیر اور دوسرے شکاریوں کا شکار ہو جاتی ہیں اس کے قریب ترین سپروسی کے ساتھ اسٹیلر سمندری شیر جس کے ساتھ یہ مہریں کی نصر مرگیوں کی اقصد کو شریک کرتی ہیں خال کے مہریں جانور ایسے آزاہ ہیں جن میں واضح جنسی رنگت ہوتی ہے ان مہروں کے لیے بہت اہمیت کی خال ہے ایک اچھی طرح سے تیار اندر کوٹ کے ساتھ سمندری شیروں کے برعکس جس میں خال نایاب ہے اور جس میں چربی اہم تھرمل موسیت کا کام گٹتی ہے بیرونی بالوں کا رنگ انڈر فور کے لنگ سے بہت مختلف ہوتا ہے فر مہر کی امتیازی خصوصیت اس کا نرم پیارے انڈر کوٹ ہے گزرے دنوں میں اس خصوصیت نے ان جانوروں کو شکاریوں کے لیے بہت گلکش بنا دیا جو پریمیم پر خال فروخت کر سکتے تھے دوسری تمام قسم کے مہروں کے برعکس تمام نو اقسام کے کان یا پینا ہوتے ہیں فر مہروں میں سرگوشیاں ہوتی ہیں جن کو وبریسی بھی کہا جاتا ہے ان کے سر لمبے نکیلے سانہوں والے کتوں سے ملتے جلتے ہیں ان کے مضبوط آزار ہیں جو مہر کے لیے لمبے حصے ہیں اور وہ زیرہ مؤثر لینڈ ٹراول کے لیے ان کو گما سکتے ہیں اور جب وہ زمین پر ہوتے ہیں تو گریف کرتے ہیں جب وہ تراکی کرتے ہیں تو ان کی اگلی ٹانگیں انٹوں کی طرح کام کرتی ہیں ان کے پردے کے علاوہ وہ خال سے ڈکے ہوئے ہیں یہ بڑے فرہنگ علاقوں گرم موسم میں مہروں کو تھنڈا رہنے میں ملت دیتے ہیں وہ مہروں کو تیز مؤثر تراغ بھی بناتے ہیں وہ پندرہ میل فی گھنڈا تک تیار سکتے ہیں اس کے مقابلے میں اولمپک چیمپین مائیکل فیلپس کی سویمی کی رفتات غریباً 66 میل فی گھنڈا ہے تاریخی طور پر اس کی خال کے لیے سگ ماہی کی صنعات نے انواہ کا خاتمہ کیا تھا اور انیسویں صدی تک اس کی عبادی مادوم ہونے کے قریب ہو گئی تھی چونکہ بیسویں صدی کے آوائل میں سگ ماہی کی کروائیاں بند ہو گئی تھیں اس کی نو اپنے مختلف جغرافیہی حدود میں مختلف نرخوں پر بازیافت ہو گئی انٹارک ڈیکہ فرمہوں پر عباد پانی کا استعمال کچھ ماہی کیروں نے کیا ہے لیکن مستقبل میں ان کی حدود میں توسیح ہو سکتی ہے جنوبی جارجیہ میں 1997 کے ایک متعالم میں بتایا گیا تھا کہ کئی ہزار انٹارک ڈیکہ فرمہوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے ملبے جیسے التواب میں فیشنگ لائن، نیٹ پیکنگ بینڈ اور کسی بھی چیز کی وجہ سے قادر بن سکتی ہیں اس کے رتیجے میں CCAMLR نے سمندر میں فضلہ کو ضائع کرنے کی دفعات کی تعمیل کے لیے اس سے متعلق ایک مہم چلائی تھی اور کسی ایسے مواد کو کارنے کے لیے مہم چلائی جو سیلوں کو الجنہ میں قادر بن سکتی ہیں پھنسے ہوئے فرمہوں کے بعد کے نگرانی نے اس بات کی تصدیق کی کہ الجنہ اب بھی ایک مستقل مسئلہ ہے لیکن حالیہ برسوں میں یہ آدھر رہ گیا ہے جزیرے میں اس کے آس پاس تیار رنگنے والے سرگرمیاں بنادی طور پر مچھلی کھانے والے انٹارکٹیکہ فرمہوں کے شکار اڈے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو ان جزیروں پر پائی جاتی ہیں حالیہ گام سے پتہ چلتا ہے کہ چراغہ کرنے والے علاقوں اور ماہی گیروں کی سرگرمیوں کے مابین نمائیہ تبدیلی موجود ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکار وسائل کے لیے مصابقت کا امکان موجود ہے شکار اور ماہی گیری کے اثرات کے ساتھ سیاحت اور سائنسی مہموں کے لیے ہر سال انٹارکٹیکہ اور سب انٹارکٹیکہ جانے والے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے دوروں میں اس اضافے کی ویسے مقامی حیوانات اور انسانوں کے مابین زیادہ تعامل ہوا ہے اس سے زیادہ باہمی تعامل کے ساتھ مہروں کی سرزمین پر اثر انداز ہونے کا قطرہ خاص طور پر ملاور کے موسم میں ہوتا ہے اس سے انسانوں کو غیر ملکی زخمی ہونے کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں سن 2015 میں برطانوی فورسز کے ذریعے ایک شخص کو جنوبی جارجیہ جزیرے سے فرمہر سے شدید کٹنے کے بعد بچایا گیا تھا دور دراز مقام کی وجہ سے جہاں یہ چوٹے آتی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو غیر ملکی جانروں کے کٹنے کے علاج میں متعلقہ تجربے کے ساتھ کسی معالج کے پاس جانے میں پیچیدگیاں بیدا ہو سکتی ہیں یہ معاملہ فرمہر سلوک کی پیچیدگی اور کتنا سنگین ہو سکتا ہے اور بیماریوں کی منتقلی کے غدرے کی وجہ سے پیچیدہ ہے انڈارک ڈیکا فور مہروں کے لئے مضبرات لیکن یہ ذات انواع کی مستقبل میں بیماریوں کے پھیلنے کے بہت زیادہ خطرہ ہیں اور ان خطرات میں ایک ہی سمجھ جاتی ہیں کیونکہ ان کی کسابت جمع ہونے اور بیماریوں کے پھیلاؤ پر گلوبل وارمنگ سے وابستہ محولیاتی تبدیلیوں کے اصلات کی وجہ سے مستقبل میں بیماریوں کے پھیلاؤ کے زیادہ خطرات ہیں ناظرین یہ فرمہر جو ہے یہ ساحل سمندر پر موجود ہوتی ہے یہ مچنیاں کھاتی ہے اور انتہائی خوبصورت جانور ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو فرمہر سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ